تو پہلی چیز ذہن میں جو رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے حالات صدر جائیں اور ہم اگر یہ چاہتے ہوں کہ اللہ رب العزت جلل جلالہ رحم و کرم کی نظر ہم پر فرمائے تو ہمیں مغربی تہذیب کو چھوڑ کر طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر میرے قریب نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے تو اس کے حوالے سے ایک اور دستور بھی قرآن نے عطا کیا قرآن کہتا ہے وَحَادَ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی کتاب ہے جس کتاب کو خدا برکت والی کتاب کہے وہ کتاب برکت والی اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن برکت والی کتاب ہے اسی لئے دکان خریدتا ہے تو پہلے قرآن رکھتا ہے فیکٹری خریدتا ہے تو پہلے قرآن رکھتا ہے گھر خریدتا ہے تو پہلے قرآن رکھتا ہے اتنا تو جانتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے لیکن اس کے آگے کچھ نہیں جانتا برکت کی علاوہ حرکت اس کی زندگی میں نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے تو فتبعو اس کتاب کا اتباع کرو اس کتاب کی پیروی کرو اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا کہ حلال کھاؤ حلال ہی کھاؤ سود سے بچو تو سود سے بچو جھوٹ سے بچو تو جھوٹ سے بچو جب کوئی بندہ مومن اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں اس کا اس پیروی کرنے کی وجہ سے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اس پر خود ہی رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مرد و خواتین سیریل کی پیروی کرتے ہیں پکچر کی پیروی کرتے ہیں افثانوں کی پیروی کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے ہیں اور سب اسے ڈرتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے ہیں سب سے ڈریں گے یہ کل اخبار میں آ جائے تو یہاں ٹینشن پرسوں اخبار میں آ جائے تو ٹینشن ڈر 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 انسانوں کا ڈر اور انسانوں کے فرمان کا ڈر اتنا دل میں بیٹھ گیا کہ گویا انسان نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا سن لو انسان جو کہتا ہے وہ ہو کر رہے یہ گیرنٹی تو نہیں لیکن مولا جو کہتے وہ ہو کر کے رہے گا تو ڈرو اس سے اور قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو ان سے نہ ڈرو اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اور ہم خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں کیمیرا سپیڈ کے لیے اگر لگا ہوا ہے تو کیمیرے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی کہیں اسی کی بجائے سو کی سپیڈ ہو جائے گی تو فوراں ہمارے اوپر جو ہے وہ چارج لگ جائے گا سب سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کیسے ڈرتے ہیں اللہ سے کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ نمازیں چھوڑتا ہے کیا اللہ سے کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ گانے گن گناتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ جھوٹ بولتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ شراب پیتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ زنا کرتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ رات کی تاریخی میں گندی پکچروں کو دیکھتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ آیاشیہ کرتا ہے موسیقی